hi everyone welcome back to the new vlog today i am going to explore one of the largest park of Asia ayub national park یہ ayub national park جو ہے یہ واقع ہے جہلم روڈ پے راولپنڈی میں اور اس کا جو کل رگبہ ہے وہ 2300 اکرز ہے تو یہ کافی خوبصورت پارک ہے پہلے بھی میں نے ویزٹ کیا ہوا تھا جس ٹیم میں کاریج میں پڑھا رہا تھا اس ٹیم بھی ہم سارے دوست آئے ہوئے تھے لیکن اس ٹیم یہ یوٹیوب شویٹیوب یا ویلوگنگ کا سین نہیں تھا تو اس ٹیم بھی سے ویزٹ کیا تھا دوستوں کے ساتھ تو آج سپیشلی آیا ہوں ویلو کرنے آپ کو ایکسپلور کرنے آپ کو دیکھانے کے لیے کہ یہ یوں پر کتنا بڑا ہے اس کا رغبہ کتنا ہے کیا کیا چیزیں اس میں ہیں تو چلے دیکھتے آجائیں ایوب پارکا جو کوئی اسٹوریکل نیم تھا وہ ٹوپی رک پارک تھا یہ پاکستان کے جو پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان تو اس دور میں پھر اس کو چینج کر کے ایوب رک دیا اور دس پارک واس اسٹیبلیش بیفور دی کریشن آف پاکستان ایدر ایک ٹرین بھی ہے ٹرین ٹائپ کے جو بندوں کو لے کر آتا جاتا ہے اور لوگ کافی لطوف اندوز ہوتے اس سے تو کافی خوبصورت جگہ ہے ایدر ایک سٹیچو بھی بنا ہوا ہے یہ میرے پیچھے اس سیڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس سیڈ پہ یہ سارے گراؤنڈ ہیں فوٹبال کے گراؤنڈ ہوگے کرکٹ کے گراؤنڈ ہوگے ہاکی وغیرہ کے لیکن کچھ گراؤنڈ جو ہیں یہ زیپ لائن بائک وغیرہ یارجر وغیرہ یہ گراؤنڈ ابھی مطلب بن رہے ہیں تو ابھی اس کی کام شام جاری ہے تو انشاءاللہ یہ بن جائے گا اور باقی فوٹبال گراؤنڈ وہ کرکٹ گراؤنڈ میں آپ کو آگے دکھا دیتا ہوں اچھا ابھی آئے ہوئے ہم فوٹبال گراؤنڈ تو کافی خوبصورت گراؤنڈ ہے کارپیٹڈ گراس ہے ایسے گراؤنڈ میں کیلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے کیونکہ آلیڈی میں فوٹبالر ہوں مجھے پتہ ہے نا ایسے گراؤنڈ میں کافی مزہ آتا ہے یہ آپ چھے کر سکتے ہیں تو کارپیٹڈ گراس ہے اور مجھے تو ایک کر دل کر رہا ہے کہ کئلو لیکن ابھی دوپ ہے کافی اور بندے بھی نہیں فوٹبال بھی نہیں ہے تو وہاں کئل لیتے تو مزہ آ جاتا اچھا اس سیٹ پہ بھی ایک گراؤنڈ فوٹبال کا لیکن یہ فوٹسول کا ہے اور چھوٹے بچوں کا ہے جس میں ان کو ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں تو ایوب پارک میں کافی فوٹبال کے گراؤنڈ کرکٹ کے گراؤنڈ کافی زیادہ ہے اس سیٹ پہ بھی کرکٹ کی جو ایوب نیشنل پارک کی جو کرکٹ کی کرکٹ گراؤنڈ ہے وہ اس سیٹ پہ ہے اس سیٹ پہ بھی میں نے دیکھا ہے ہٹوال کی پریکٹس ہو رہی تھی تو گراؤنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور ٹریک بھی ہے لوگ صبح صویرے آ کر کافی انجوائیمنٹ کرتے ہیں دوڑتے ہیں اور اپنا ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے ہیں ایوب پارک میں ایک جگہ جو ہے نا وہ ہسٹری کے ریلیٹڈ بھی ہے ادھر کافے ہلیکاپٹر وغیرہ ہوگی ہے ٹینک وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑے ہوئے ہیں جو پرانے زمانے بے استعمال ہوتی تھی وہ چیزیں بھی ہے اور جو جنگوں میں ہوتی تھی وہ سارے چیزیں بھی ہے تو ہسٹری کے آج تو میرا مند بلکل نہیں تک ہے ہسٹری کے بارے میں بتاؤں کیونکہ آلیڈی میں نے پہلے اس سے جو پہلے آپ ویلوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ میں نے آلیڈی مردان میں ہسٹری کے بارے میں بتایا ہوا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا آپ بھی دیکھ لیں وہ بھی ہسٹری کے بارے میں تھا تو آج تو ایسے خیر میں انجوئیمنٹ کرنے آیا ہوا تھا اچھا ادھر یہ ہے نا کہ مطلب ہر ٹینک ویسے میں چلو توڑا سی ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں ادھر ہر اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ ٹینک وغیرہ کیس طرح استعمال ہوتے تھے کون سے صدی کے کس کس نے اس کو یوز کیا ہوا ہے کون سے کون سے ریجمنٹ نے یوز کیا ہے کس ریجمنٹ کے ریلیٹڈ ہے کافی مینٹین کے رکھا ہوا ہے ابھی بھی کنسٹرکشن جو ہو رہی ہے کچھ کچھ اس کی پینٹشنٹ ہو رہی ہے مجھے اچھی چیز لگی ہے پہلے بھی جب میں آیا تھا تو اس ٹین بھی یہ کافی زبردست تھا اس کی کوئی مجھے خامی وغیرہ نظر نہیں ہے یہاں یہ ہے کہ اندر سے تھوڑے سے خراب ہے لیکن باہر سے اس کا لوگ ان لوگ نے کافی زبردست رکھا ہوا ہے جو کافی خوبصورت بات ہے اچھا یہ ایک کیبن ہے آرمی کا جو اکثر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جنگ وغیرہ میں جب جاتے تو اس طرح بیٹھتے ہیں لیکن یہ اندر سے تھوڑا سا خاصتہ حالت میں ہے لیکن کافی باہر سے ان کو کافی پینٹشن کر کے سب کچھ رکھے بنائے ہوا ہے ابھی میرے سار اس کے ساتھ لگ رہا ہے ابھی دیکھئے یہ چت اس کا تھوڑا سا نیچے یہ کیبن ٹائپ کا ہے جو ہوتا ہے اکثر جنگ میں جا کر لگاتے اپنا کیبن وغیرہ لگاتے تو اس میں رہتے اس کا کنٹرول وغیرہ یہ بٹن تو وغیرہ ہے لیکن ابھی خراب ہو گئے کافی ٹائم ہو گئے یہ باہر سے اس طرح ہے کیبن اس کا کنٹرول وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے اس سائٹ پہ ہے کیا کہتے ہیں ہلیکاپٹر وغیرہ ادھر بھی جاتا ہوں اگر کیمرہ وغیرہ چھوڑتے ہیں تو یہ اندر بھی دکھا دیتا ہوں اندر سے کس طرح ہے ادھر تو تھالے لگا ہوا ہے لوک ہے اور بائی بھی کوئی نہیں بیٹا ہوا ہے ورنہ اندر سے دکھا دیتا ہے ادھر ہلیکاپٹر اگر میں یہ آگے سے دکھا دیتا ہوں اگر پتہ چل جائے تو ہلیکاپٹر وغیرہ ہے اور ہلیکاپٹر کا یہ ہے کہ ہلیکاپٹر اس ٹائم میں نے خیال سے دھو تھے ابھی میرے خیال سے ان لوگوں نے اضافہ کر کے تو تین رکھے ہوئے ہیں تو یہ چک کریں یہ وہ اندر سے بند تھا تو اس وجہ سے نہیں گیا ہوئے یہ ہلیکاپٹر سکتے ہیں یہ سارے ہلیکاپٹر ان کے اپنی اپنی ہسٹری ہے جب ادھر کوئی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہسٹری پوری لکھی ہوئی ہے ابھی وہ جب میں پورا ایک پڑھوں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا اور ویلوگ بہت بڑا ہو جائے گا یہ ادھر ایک جیپ کڑا ہوا ہے تو کہ تو اس میں بیٹھ جاتا ہوں جیپ میں اس میں ایکسپیرینس لے لیتے اس طرح ہے جس طرح میں کرتے ہیں تو ہمیں ادھر کا ٹوئر کر آئے گیا تایوب نیشنل پارک ادھر ساتھ لیکیو پارک وہاں بھی میں کسی دن جا کے ایکسپلور کروں گا تو جس ٹائم میں آئے تھا ہمارے ساتھ ٹیچر بھی تو ان لوگ نے پورے ایکسپلور کیا تھا اس کا الیدہ ایوب پارک سے الیدہ ایک ٹکٹ ہوتا ہے پچاس روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ بس باقی پر چھوڑ دیتے جو میری یادی تھی وہ تازہ ہو گئی پہلے ہمارے دوستے سارے دوستے ان کی بھی یاد آگئی جو ساتھ ساتھ اور ابھی نہیں ہیں تو کافی اچھا لگا زبردست اور اسی طرح یہ کنسٹرشن کا کام یہ ہے کہ ابھی بھی چل رہے ہیں اچھا وہ لوگ یہاں پر انڈ اپ کر دیتا ہوں کافی ٹائم ہو گیا ساتھ آٹھ بجے ہم آئے ہوئے تھے ویسے ہم آئے تھے چل کرنے ویسے اپنا مینڈ فریش کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ رہے ہوئے تھا تو بس ویلوگ بھی بن گیا کچھ جگہ پہ یہاں تھا کہ کیمرہ اللہ نہیں کیا اس نیکہ اس ہو گیا اس وجہ سے وہاں پر میں نے ویڈیو نہیں بنائی باقی ہسٹری کے لیے ٹوالے ڈی میں آپ کو بتا دیا اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا وہ کسی اور دن کر دوں گا اور چینل کو سبسکرائب کریں چینل آپ سبسکرائب نہیں کرتے 50% ابھی بھی وہ لوگ ہیں جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویلوگ فل واش کیا کریں تینکیو